ہیلو لیڈیز کیسے ہیں آپ لوگ سب کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہو آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ اس طرح کا یوز کرنا چاہیے جو آپ کی سکین کے لیے بینیفٹڈ ہو تو میں ویسے ڈی ٹاکس کو پریفر کرتی ہوں گرمیوں میں سمرز میں اور ونٹرز میں بھی تو ڈی ٹاکس میں کیسے بناتی ہوں اس کو اس کے ایک وارٹر کی باٹل لے لیتی ہوں اس میں دو لیمن ایڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا درکھ تھوڑا سا چیا سیڈز دو لیمن اور ہاف کوکمبر اگر آپ کے پاس کوئی سا فروڈ ہے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے کریں گے شیک اور وقفے وقفے سے جب بھی آپ کو پیاس لگے تو کوشش کریں کہ یہی پانی یوز کریں اور آج ہم فارس کے ساتھ بنائیں گے کوکیز تو لیٹس سٹارٹ جہاں پی جی ہم نے کوکیز بنانا سٹارٹ کر دیا ہے فارس میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں کوکیز کی ریسیپی بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کوکیز ہم ایسے بناتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں 80 گرامز بٹر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 100 گرامز براؤن شوگر 80 گرامز وائٹ شوگر اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کریں گے اس کے بعد اس میں ایک پینچ ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے بیکنگ پاوڈر اس کے بعد فارس کا یہاں پہ یہ زیدتی کے سب کچھ میں کروں گا آپ چھوڑ دیں ممہ بٹ آئی سیٹ کے نہیں مجھے تھوڑا سا بتانے دو اس کے بعد اچھا جی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر بھی ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں 150 گرامز ایڈ کرنا ہے میدہ تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چوکلٹ چپس ہیں تو وہ ایڈ کر دیں اور اگر آپ کے پاس چوکلٹ ہے دارک ہے براؤن ہے جو بھی ہے اس کو اچھی طرح سے کٹ کے وائٹ کر دیں اور چوپ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو ہم نے وہ کر دی تھی ہم اس میں وائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس سے دو بنانی ہے تھوڑی سی رنی سی دو بنے گی تو اگر آپ کو تھوڑی موٹی موٹی تھوڑی سی کوکیز چاہیے تو آپ تھوڑا سا میدہ بے شک 130 گرام ویسے ڈالتے ہیں اور اگر تھوڑی سی چوئی موٹی موٹی چاہیے تو آپ 150 ڈال دو اور اگر آپ کو فلائٹ کوکیز سائیے تو آپ 130 میں گرامز سے میدہ ایڈ کر دو یہاں پہ ہمارا لنچ کا ہوا چاہتا ہے ٹائم اور ہم نے ڈو کو سیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا اس کے بعد اب باری آتی ہے بیکنگ کی تو 180 ڈگری سنٹی گریڈ پہ 15 منٹ سے آپ نے ان کو بیک کرنا ہے ہماری خستہ سی ایڈ کر دو اور بیکنگ نہیں کوکو پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کر دو تو یہ ہماری اچھی سی کوکیز تیار ہو جاتی ہیں اچھا کوکیز اور بسکٹس میں فرق ہوتا ہے کوکیز جو ہوتی ہیں وہ چیوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بسکٹس جو ہوتے ہیں وہ کرنچی ہوتے ہیں کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو آئے ہوپ اچھے لگی ہوگی کمنٹ باکس میں بتائیں